جی جناب خوش آمدید اور دو شو پر میرا نام ہے مدسر راج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگر آپ دبائی میں وزٹ پر آتے ہیں یا پورس لوگ جو وزٹ میں سیار کرنے آتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو فری میک کی جا سکتی ہیں جن پر کوئی پیسہ نہیں لگتا مگر وہ بہت ہی انٹیلنگ جنگے ہیں تو ان کے مارے بات کرنے ہیں کچھ دبائی میں ہے کچھ اب دبائی میں ہے تو مکس ہے مرگر یہ ہے کہ یہاں پر جانے کی آپ کے پیسے نہیں لگیں اور آپ انجوائے بہت زیادہ کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیچ کی بیچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ ضرور جائیں دبائی میں ہے یہاں کے بیچ بہت اچھے ہیں دیکھنے میں اور بہت مزہ آتا ہے بیچ ایجوائے کرنے اکثر لوگ بیچ یہاں پر انجوائے کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے اگر آپ ایون برج خلیفہ کی ہائٹ سے زیادہ اچھا جانا چاہتے ہیں میں بات کر رہا ہوں یہ یو اے ای کے سب سے اونچے پوائنٹ کی جس کا نام ہے جو راسل خیمہ میں ہے جس کا نام ہے جبل جائس جبل جائس ہو جائے کا نام ہے یہ ایک بہت ہی زبردست جگہ ہے کافی اونچا اور کافی زبردست منظر ہے دیکھنے کے لیے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں دیون بیشنگ دیون بیشنگ کیا ہے دیون بیشنگ جب آپ سہرہ میں فور گل ڈرائیف پراتو لینڈ کروزر پہ آپ جب سہرہ میں ٹراول ہی جاتے ہیں تو اس کو دیون بیشنگ جاتے ہیں جس میں آپ کو کافی اوپر نیچ سے جانا پڑتا ہے اگر آپ کو ایکسامپل نہیں آتی دیفرینٹلی آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوگا آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ کسی ایسے دوست کی مدد دے سکتے ہیں جن کا کوئی فرنڈ ہے جس کے پاس لائسنس ہو اگر آپ کسی پروفیشنل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو دیزر سفاری پر جا سکتے ہیں دیزر سفاری زیادہ مہنی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ دیون بیشنگ کا ایکسپیرینس ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اس کے علاوہ فری سٹاپ یہ کرنے کی چیز نہیں ہے یہ فری سٹاپ ہے دوبی زیر ایک سائٹ ہے دوبی کی بہت مشہور پلاسیفائیڈ سائٹ ہے اس پر ایک سیکشن ہے فری سٹاپ یہ ایک بہت زبردس جگہ ہے کرنے کے لئے اس کے علاوہ جو ایک بہت اچھی جگہ دیکھنے کے لئے وہ ہے ابو دیوی میں جس کا نام ہے امرٹس پیلس یہ ایک سیون سٹار ہوتل ہے اور ابو دیوی میں ایک ہی سیون سٹار ہوتل ہے یہاں پر جائے یہاں پر فوٹوگرافز لیجئے اگر آپ کے پاس کیمرا ہے تو فوٹوگرافز بہت اچھی آئیں گی یہاں پر جا کے آپ جو آئے گار سکتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھی جگہ ہے دیکھنے کی بہت پریمیم جگہ ہے اور آپ کو خوب اجوائی کریں گے وہاں پر اس کے بعد میں ایک جگہ ہے جب آپ دبائی جاتے ہیں تو آپ اس جگہ کو لازمی رکھیں کہ اس کا نام ہے دبائی مال یا دبائی کے جتنے بھی مال ہیں جن میں اپنے بدوتا مال بہت اچھا مال مال آف ایمرٹس بہت اچھا مال ہے یہ فری جگہ ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے ان جگہوں پر جانے کے تو ان کو آپ اندوائے کر سکتے ہیں دبائی مال جو بہت بڑا مال ہے ابھی ایک دن میں شاید رجل نہیں کر سکتے وہ ایک خاصیت رکھتا ہے جانے کے لئے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ابو دیبی میں شیخ زاید موسک ایک بہت اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لئے یہ یہ سب سے بڑی موسک ہے اور اگر آپ یہاں جائیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا ٹور انکمپلیٹ ہوتا اگر آپ یہاں پر نہ آتے تو یہ ابو دیبی ایک بہت امپورٹن جگہ ہے دیکھنے کے لئے اس کے علاوہ ابو دیبی میں ایک امپورٹن جگہ ہے پورٹ زائد جو فری اپ کاسٹ ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر جائیں گے تو آپ کو بڑا موضہ آئے گا اور آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی یو اے ای میں نہیں بلکہ کسی اور اور ٹروپیکل ایئریا میں کھڑے ہیں کیونکہ وہاں پر ایون گرمیوں میں موسم کافی ٹھیک ہوتا ہے اور وہاں پر ایک بہت زبردست ایٹموسفیر ہے وہ بیسیکلی ایک پورٹ ہے جس کے آگے ڈیپ سی ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو دا آئیز تو دا ویجن آپ کو صرف پانی نظر آتا ہے کیونکہ ایک بہت اچھا سائٹ سین ہے دیکھنے کے لئے اس کے علاوہ دوبئی میں اور ابو دوبئی میں بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ 3 ورکاوٹ کر سکتے ہیں بہت سائے پارک ہیں جہاں پہ چن اور دوسرے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ انسٹالڈ ہیں تو آپ کبھی بھی جائیں اور وہاں پر ورکاوٹ کر لیں اپنا تو آپ کو کسی جم کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے اٹھے قریب کوئی پارک ہے جس میں یہ فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں میوزیم اور ہیریٹیج پارک دوبئی میں بھی ہیریٹیج پارک ہے دوبئی میں بھی ہیریٹیج پارک ہے جن کے کچھ ایک دو میوزیم ہیں جہاں پہ جانے کی فیس ہے اور کچھ جگہ ایسی ہیں جیسے ہیریٹیج پارک ہے وہاں پہ جانے کی کوئی فیس نہیں ہے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں انجھوائے کر سکتے ہیں پراست کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوئی کیسے اول بول اور لاسٹ فاؤنٹن ڈانس آپ دے سکتے ہیں یہ دوبئی مول کا ہی حصہ ہے آپ دوبئی مول سے گزر سکتے ہیں برچ کلیپہ کے ساتھ فاؤنٹن ڈانس ہے جہاں پہ بہت سے لوگ بہت سے کورست آتے ہیں دیکھنے تو یہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے فری گھومنے کے لئے اس کے علاوہ کچھ اور شہر ہیں میں آخر میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ دوبئی اور ابودہ بھی گھومتے ہیں اکثر لوگ دوسرے شہروں میں نہیں جاتے تو اگر آپ دوسرے شہروں میں جائیں تو پھجیرا بہت اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لئے یہاں پر لوگ پکنک کرنا جاتے ہیں ماؤنٹین ایریہ ہے اور بہت سے لوگوں کو کٹ آؤٹس ماؤنٹین کٹ آؤٹس ملتے ہیں جہاں پر لوگ کڑے ہوتے ہیں یہاں پر ایک ڈائم میں نے ایک ویڈیو ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو آپ اس ڈائم کا منظر دیکھ سکتے ہیں بہت سے اور جگہ ہیں جہاں پر آپ فری میں جاؤ سکتے ہیں انجھویں کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے گائید کیا کہ وہ کیا چیز ہیں جب میں آپ فری میں انجھویں کر سکتے ہیں تو وہی ویڈیو میں آپ کو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ کو کلک ویڈیو میں